تحریکہ لبے کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان آباسی کو بعد میں دکھایا گیا سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق نایا انکشاف معاہدے میں لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید اسرار کر کے شامل ہوئے احسن اقبال کا فیض آباد دھرنہ کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا وزیر آزم شاہد خاکان آباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا شاہد خاکان آباسی نے وزیر قانون کے استیفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا شاہد خاکان آباسی کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا دستخط بھی ہو گئے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے شبل افراز سنی تحاد کاؤنسل کے جانب سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے بانی پی ڈی آئی سے سیاسے مشابرت کی بہت جلد پنجاب سے جلسوں کا اینکات کرنے جو رہے ہیں حامد رضا کی میڈیا ٹاپ ترجمان پی ڈی آئی راوف حسن کا کہنا ہے کہ ہمارے جیت ہو چکی پی ڈی آئی کی کامیابی کا آخری فیز چل رہا ہے بانی پی ڈی آئی جلد رہا ہوں گے راوف حسن کی گفتگو بلوچستان میں توفانی بارشوں سے تباہی ندینالوں میں تگیانی اور مارا میں بسول ندی میں سلابی صورتحال مکران کوسٹل ہائیوے پر پل ٹوڑ گیا گوادر کا کراچی سے زمینی رابطہ منکتہ کلات، مستونگ، نوشکی اور جوب میں بھی نشے بیلا کے ڈوب گئے فصلوں اور باغات کو بھی نقصان صوبے میں حالیہ بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی خیبر بختونخواہ میں بھی حالیہ بارشوں سے جامحہ کفرات کی تعداد تینتیس ہو گئی چھالیس زخمی بڑ گرام میں حالیہ توفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی فصلوں، باغات اور کچھے مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان نئے پارلیمانی سال کا آغاز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے سبھر مملکت آسیف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے چیف جسٹس پاکستان، گورنرز اور بزرعہ علاق و دعوتنا میر سال چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسیز چیفز مدو آئی ایم ایف سے نئے کرز کے لیے سٹاف لیول معاہدہ جون کے آخر یا جولائی کے شروع میں متوقع ہے عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات پاکستان کے روپے کی قدر پر اثر نہیں ہوگا پاکستانی کرنسی کی قدر مزید گرنے کا امکان نہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم برگ کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل اجلاس مزید کہا کہ ذر مبادلہ ذخائر مضبوط اور شرائط بادلہ مستحکم ہے آنے والے سالوں میں معاشی شرائنمون چار فیصل سے تجاوز کر جائے گی ترسیلات ذر اور برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خارجہ کے عہدداران سے ملاقات متبادل تبانائی کے ذرائع، ذرائع، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر گفتگو یو ایس انٹرنیشنل ڈویلمنٹ فیننس کارپریشن اور ایکزیم بینک کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق آئی ایم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے تعاون کی بھی درخواست غیر محصر اور زائد المیاد شناختی کارڈز پر جاری موبائل سیمز بند کرنے کا حکم وفاقی وزیر داخلہ محصر نکوی کا اسلام آباد میں نادرہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ پنجاب میں بنائے گئے موڈل تھانوں کی طرز پر ملگ پر میں موڈل نادرہ آفیسز بنانے کی ہدایت کہا کہ موڈل آفیسز کے قیام سے سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی اور عبام کو سہولت ملے گی عبام کی سہولت کے لیے ڈیت سٹیفکیٹ کی فی ختم کی جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ کی شہریوں کے ڈیٹا کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت عبام کی سہولت کے لیے موبائل پلیٹ فارمز پر مزید سہولیات فراہم کی جائیں محصر نکوی کی ہدایت بار اور بنچ مختلف نہیں ایک ہے ہمیشہ بار کے منتقب نمائندوں کو ترجیح دی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی خالیہ سامیہ پر کرنا ترجیح ہے جزیر کی تائیناتیوں سے پہلے ہائی کورٹس رولز میں ترامیم ضروری ہیں ان ترامیم کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ٹیکنالوجی نے سپریم کورٹ کی ریجسٹریوں کا معاملہ محدود کر دیا کوئی بھی بنچ ایک ہفتے سے کم کا نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا سپریم کورٹ بار سے خطاب نو مئی کے حملے کرنے والے آج بھی ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں جو بھی اس ساری کاوش کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے نو مئی کے حملہ آور آج ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں ملکی مفاد کے خلاف بات کرنے والا پاکستان کا دشمن ہے تحریک انصاف نے پہلے ملکی مفاد کے خلاف بیان دیا پھر اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا یہ پی ٹی آئی کا پرانا وطیرہ ہے ملک میں سرمایہ کاری پاکستان کے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی سیاسی مفاد اور اناک اور ملکی مفاد پر ترجیح دینا قابل مضمت اور افسوسناک ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتکو وزیر اعلیٰ پنزاب مریم نواز کی سکھ برادری کو بے ساکھی کی مبارک بات کرتارپور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سرکاری طور پر پہلی بار بے ساکھی کا تہوار منایا جا رہا ہے پاکستان میں تمام مظاہب کو اپنے تہوار بنانے کی مکمل مذہبی آزادی ہے پنجاب حکومت سکھ برادری کی افلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی سکھ برادری کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے ہماری گندوں کی پروڈکشن چالیس لاکھ ٹن سے اوپر ہے کوشش کر رہی ہیں کہ کسانوں کو فصل کے پورے پیسے ملیں نگران حکومت کے زمانے میں گندوں میں امپورٹ کی گئی وہ سٹاک پڑے ہیں اس وجہ سے قیمتوں کا مسئلہ ہے وزیراعلا سندھ کی میڈیا ٹاک نواز شریف کے کیس ختم ہونے پر کہا عدالت ہمیں بلاتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں نیپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس بنتا ہی رہی مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خرط اور عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا کسی صورت قابلے قبول نہیں آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے چفاب تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچہ دکھانے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل سے متعلقہ ہو تو عدالت کانسل کو جائزے کے لیے سفارشات پھیچے درخواست میں استعداء سندھائی کورٹ کی بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی خدایت وزارت داخلہ پنجاب حکومت کو سیکیورٹی بڑھانے سمیت معاملات بہتر کرنے کا حکم اڈیالہ جل میں بانی پی ٹی آئی کو فول پروف سیکیورٹی افراہمی کیس کی سمات انٹرلیجنس صداروں کی رپورٹ کے مطابق دیشنگردوں کا پہلا حدہ فراول پیڑی ہے وفا کی وزارت داخلہ نے سندھائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا عدالت نے جیل سیکیورٹی سمیت دیگر معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمتا دی پشتہ بی بی کی بنیگالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی ادم پیروی پر خارج کی گئی درخواست بحال کر دی گئی کیس پیر کو سمات کے لئے مقرر سرکاری وکیل نے درخواست بحالی کی مخالفت نہیں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اورنگزیب نے سمات کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں مزید نو گواہوں کے بیان ریکارڈ مجموعی طور پر نیٹ کے پندرہ گواہوں کے بیان کلام بند تیرہ پر جرہ مکمل عدالت نے آج بچھرا بی بی کا تیبی معاینہ کروانے کا حکم دے رکھا ہے سانحہ نو مئی کا کیس اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز فیصل آباد کی سیشن عدالت میں پیش ڈیوٹی جید چاوید الحسن کا گیارہ مئی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم عمر ایوب اور شبلی فراز نو مئی کے چار مقدمات میں نامزد ہیں زرطہ جگل کی توڑ پھوڑ اور جلاو کھراؤ مقدمے میں سمانت میں دس مئی تک توسی جو شہر دیکھے بھی نہیں ان میں دہشتگردی کے مقدمات میں ملبس کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کو دہشتگرد بنا کر پیش کیا چاہ رہا ہے آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر لگا کر حالات بہتر نہیں ہوں گے زرطہ جگل کی ای ٹی سی عدالت گجنابالا میں میڈیا سے گفتکو پی ٹی آئی کو مینار پاکستان موچی گیٹ اور مغل پورا میں جلسوں کی اجازت نہ دینے کے خلاف سمان لاہور آئی کوڑ نے جلسوں کی اجازت کے لیے درخواست ڈی سی لاہور کو پھچوا دی درخواست گزار کو سن کر ڈی سی لاہور قانون کے مطابق فیصلہ کریں عدالت کی ہدایت درخواست گزار کو کل ڈی سی لاہور کے روبر اوپیش ہونے کا حکم جسٹیش جات علی نے درخواستوں پر سماعت کی سٹریٹ بینک مونیٹری پالیسی کا اعلان 29 سپرل کو کرے گا جون دوہزار تیس سے شرائع سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی مارچ میں مہنگائی کی شرائع 20.7 فیصد رہی آئی ایم ایف نے روا مالی سال اوسط افرات زر کی شرائع 24.8 فیصد کی پیش کوئی کی ہے مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی کی قیمتوں میں دو روپے چورانمے پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا میں دائر درخواست پر 26 اپرل کو سماعت ہوگی بجلی کی قیمت میں اضافہ مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا مارچ میں سب سے مہنگی بجلی ایران سے 30 روپے 37 پیسے فی یونٹ میں درامت کی گئی آر ایل اینجی سے 22 روپے 90 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی وفاقی وزیر تبنای ویس لگاری کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کرنے والوں کا بوچھ اب برداشت نہیں کریں گے غریب بجلی چوری کرنے والوں کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا مائشت کی خرابی پاور شیکٹر کی وجہ سے بھی ہے اوور بلینگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا بجلی چوری کی روک تھان کے لیے لائے عمل تشکیل دے رہے ہیں سسٹم کو ہنگامی بنیاد پر ٹھیک کرنا ہوگا تمام ڈسکوز کو ہدایت کی 23 اپرل سے پہلے سسٹم کا معاینہ کریں توبانائی کے شعبے میں بہتر اعلانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستانیوں نے دہشتگردوں کی ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا کسی بھی ملک کو دہشتگردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ دہشتگردی سے نمڑنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں ان صداد دہشتگردی کے حوالے سے پاکستانی رہنماوں کے ساتھ رابطے میں ہیں چاہتے ہیں افغانستان کبھی دوبارہ دہشتگردوں کی محفوظ پناہگاہ نہ بنے امریکی صدر جو بائیڈن کی ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی مشرق بستہ میں کشیدگی مزید بڑی تو امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے روس ایران گٹ جوڑ بھی امریکہ کے جنگ میں کودنے کی وجہ بن سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان غزہ مکابیز اسرائیلی فورسز کے حملے جاری مزید ساٹھ فلسطینی شہید درجنوں زخمی مشرق غزہ میں پولیس کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا حملے میں سات اہلکاروں سبید نو افراد شہید ہوئے المگازی پناہگزین کیمپ میں کھل کے میدان پر مزائل حملہ متعدد بچے زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد تین تیس ہزار نو سو ہو گئی چھہتر ہزار چھہ سو چان سوٹھ زخمی ہو چکے ہیں